جو کہ اینٹمی اور فیزیالوجی کا ایک یونٹ ہے تو اس کا ویڈیو لیکچر آرڈی ہمارے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوئے ہیں تو وہیں سے جا کے آپ اس کا ویڈیو لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے ایکزیم میں آتے ہیں اکثر تو وہ سیسٹم جو یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے وہ کون سا سیسٹم ہمارے پاس ہے کریکٹ آفشن ہمارے پاس ہے ای یورینری سیسٹم کہ یہ یورینری سیسٹم آپ کے پاس یہ تمام فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے سیکنڈ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں نیفرالوجی آپ کے پاس سائنٹیفک سٹڈی ہے جس میں آپ سٹرکچر اور فنکشن بھی پڑھتے ہیں کیڈنی کا اور اس کی پیتالوجی اس میں کوئی پرابلم ہو وہ بھی پڑھتے ہیں لہٰذا ہاسپٹل میں جو نیفرالوجی وارڈ ہوتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف کیڈنی والے پیچنٹ ہوتے ہیں جن کی کیڈنی میں کوئی پرابلم ہو اس کے ایناٹمی یا فیزیالوجی میں اس کے بعد ہمارے پاس ترڈ نمبر ایم سی کیوز ہیں کہ آپ کے پاس وہ برانچ جس میں آپ میل اور فیمل کا یورینری سسٹم اور میل کا ریپروڈکٹیو سسٹم چونکہ میل کا جو ریپروڈکٹیو تو یہ یورینری اور ریپروڈکٹیو دونوں کے لیے ایک سیس سسٹم ہمارے پاس پینس وغیرہ یوز ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں صرف میل ریپروڈکٹیو سسٹم آتا ہے تو وہ برانچ جس میں میل، فیمل یورینری سسٹم اور میل ریپروڈکٹیو سسٹم سٹڈیو اسے کہتے ہیں یورالوجی کریکٹ آفشن ہمارے پاس اے آفشن ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو فورت نمبر پہ ہمارے پاس فنکشن آف یورینری سسٹم دی ہوئے کہ یورینری سسٹم کا ہمارے پاس یہ فنکشن ہے یہ تمام ہمارے پاس urinary system کے فنکشن ہے 4 اور 4 ہمارے پاس یہ ہے تو یہ total 8 ہمارے پاس فنکشن بنتے ہیں urinary system کے لہٰذا آپ کو mcqs کے لیے تمام یاد ہونے چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا آپ کے پاس mcqs آ سکتے ہیں یا تو option میں یہ function دیے گئے ہوں گے یا تب آپ کلک کریں گے یا آپ کے پاس statement میں ہوں گے کہ یہ function کس system کے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس urinary system کے function ہے 6 number mcqs پہ آ جاتے ہیں the kidney regulate blood pressure by secreting the enzyme کہ ہمارے پاس kidney کے different function ہے اس میں ایک function regulation of blood pressure بھی ہے تو kidney blood pressure کو regulate کرتا ہے ایک خاص enzyme secrete کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس کونسا enzyme ہے renin b option آپ کے پاس correct ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 7 number mcqs پہ kidney are partially protected by the pair of ribs a option 9th and 10th b 11 12th and c 8 and 11th تو correct option آپ کے پاس یہ red والا ہے left kidney کے یہاں پہ میں اس کو بنا دوں یہاں پہ یہ اگر ہمارے پاس جو ہیں کیا ہے یہ اگر ہمارے پاس left kidney ہے left kidney تو ہمارے پاس right kidney کا یہاں اس طرح ہوگی یہ پھر ہمارے پاس right kidney ہوگی جو ہمارے پاس right kidney ہوتی ہیں وہ توڑی نیچے ہوتی ہیں left kidney کے مقابلے میں reason کیا ہوتی ہیں کیونکہ اس کے above liver ہوتی ہیں تو right side پہ آپ کے پاس liver ہے تو اس وجہ سے آپ کی red kidney جو ہمارے پاس نیچے ہوتی ہیں بنیزبت left kidney کے correct option ہمارے پاس دی option ہے اور یہ اکثر mcqs میں آتا ہے یہ mcqs اکثر exam میں آتا ہے اس کے بعد 9th number mcqs پہ آ جاتے ہیں a length weight and thickness of typical adult kidney is respectively کہ آپ کے پاس جو typical adult kidney ہے اس کا length اس کی weight اور thickness کیا ہوتی ہیں تو ہمارے پاس correct option ہے a کیونکہ اس کی length ہمارے پاس 10 to 12 cm long ہوتا ہے 5 to 6 cm اس کی weight ہوتی ہیں اور 3 cm ہمارے پاس normal kidney کی تکنے سے تو آپ کے پاس correct option کیا ہے correct option ہے a option اس کے بعد 10th number mcqs پہ آ جاتے ہیں کہ each human kidney weight about ہر ایک kidney کا weight کتنا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 135 to 150 gram ہمارے پاس human کی ایک kidney کا weight ہے یہ ہمارے پاس a option کیا ہے correct option ہے اس کے بعد ہمارے پاس 11th number mcqs ہیں the region from which the ureter emerge from the kidney along with blood vessels, lymphatic vessels and nerves تو ہمارے پاس اگر یہ ایک kidney ہم بنا لیتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس sorry میں اس کو clear سے بنا لوں کہ اگر یہ ہمارے پاس یہاں سے kidney ہم بنا لیں تو اس جگہ کو کہتے ہیں اس کو ہمارے پاس b option renal hyalem کہتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس ureter نکلا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ nerves اور blood vessels جو ہیں وہ inter ہوتے ہیں تو kidney کا وہ part جہاں پہ ہمارے پاس vessels lymphatic vessels, blood vessels and nerves inter ہوتے ہیں ureter وہاں سے out ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں renal hyalem correct option ہمارے پاس ہے b option 12th number mcqs پہ آ جاتے ہیں the superficial layer that is a thin layer of connective tissue that anchor it to the abdominal wall کہ آپ کے پاس وہ superficial layer kidney کا جو کہ ہمارے پاس connective tissue سے بنا ہوتے ہیں اور وہ اس کو abdominal wall کے ساتھ attach رکھتے ہیں وہ کونسا ہے correct option آپ کے پاس ہے a option renal fisica 13th number mcqs پہ آ جاتے ہیں the middle layer that is fatty tissue which protect the kidney from trauma کہ kidney کا جو second layer ہے جو fatty tissue کا بنا ہوتے ہیں جو اس کو trauma وغیرہ سے protect کرتا ہے تو correct option ہمارے پاس a option ہے adipose capsule یہ آپ کی kidney کو trauma سے بچاتا ہے اور یہ middle layer ہے اس کے بعد ہمارے پاس 14th number mcqs پہ آ جاتے ہیں the deep layer which is a smooth transparent sheet of dense connective tissue that protect the kidney from trauma that protects the kidney from trauma تو جو ہمارے پاس deep layer ہے وہ بھی کہہ ہوتا ہے وہ transparent sheet سے بنا ہوتا ہے اور وہ بھی kidney کو trauma سے بچاتا ہے تو اس وہ کونسا ہے ہمارے پاس وہ ہے renal capsule ہمارے پاس a option correct ہے 15th number mcqs پہ آ جاتے ہیں دیکھو ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں یہ آپ کے course ہی سے بنی ہے یہ رہزہ یہ انتہائی important ہے آپ کے لئے together the renal cortex and renal pyramid constitute the functional portion of kidney دیکھو ہمارے پاس kidney میں دو پارٹ ہوتے ہیں renal cortex renal cortex وہاں پہ renal pyramids ہوتے ہیں تو دیکھو یہ چیزیں already میں explain کر چکا ہوں یہاں پہ اس کو ہم explain نہیں کریں گے صرف یہ بتانا جا رہا ہے ہم mcqs ہیں کہ renal cortex اور renal pyramid جو کہ آپ کی kidney کا functional unit بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں parenchyma of kidney b option ہمارے پاس correct ہیں 16 number mcqs ہمارے پاس ہیں کہ the units of kidney that are about 1 million in each kidney کہ آپ کی kidney میں تقریباً 1 million کے تعداد میں وہ units جو کہ آپ کے kidney کا function perform کرتے ہیں وہ کہہ لاتے ہیں ہمارے پاس correct option ہے a nephron صحیح ہے اس کے بعد 17 number mcqs the papillary ducts drained into cup like structure called minor and major collects آپ کا جو papillary ducts ہیں kidney میں وہ کیا ہوتے ہیں وہ cup like structures میں جو ہیں انٹر ہوتے ہیں جس میں minor اور major collects جسے کہتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے human kidney میں تو correct option آپ کے پاس ہیں b option کہ 8 to 18 minor collects ہوتے ہیں اور 2 to 3 ہمارے پاس major collects ہوتے ہیں correct option آپ کے پاس ہیں b option 18 number mcqs بھی آ جاتے ہیں when renal carpuscle is damaged then the function of kidney that is affected is کہ جب آپ کے پاس آپ کے kidney کا renal carpuscle جو ہے وہ damage ہو جائے تو آپ کے kidney کا کونسا function effect ہوگا آپ کے plasma filtration آپ کی kidney نہیں کرے گی لہٰذا اس میں سے ایک اور mcqs یہ بھی بن جاتا ہے کہ آپ کے renal carpuscle جو ہی kidney کا وہ کہہ کرتے ہیں وہ plasma filtration کراتا ہے اگر وہ damage ہو جائے تو kidney کا یہ function آپ کے پاس کیا ہوگا effect ہوگا correct option ہمارے پاس ہے a option اس کے بعد ہمارے پاس flow of urine ہے دیکھو جب ہمارے پاس nephron کی through urine پاس ہوتے ہیں پھر kidney کے through تو اس کا ایک sequence ہوتا ہے وہ sequence یہ ہے کہ boominance کے capsule سے ہمارے پاس proximal convolated tubule اس کے بعد descending limb loop of end اس کے بعد ascending limb پھر ہمارے پاس distilled convolated tubule پھر ہمارے پاس آ جاتے collecting duct papillary duct minor collect major collect تو یہ اس کا ایک sequence ہے دیکھو یہ ایک sequence سے ہمارے پاس آتا آ رہا ہے تو اس کا sequence آپ کے پاس یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا mcqs آئے گا کہ آپ کے پاس urine drain ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک sequence دیوگی کہ collecting duct papillary duct اس کے بعد minor collect major collect تو اس کا correct sequence آپ کو یاد ہوگا کہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس first collecting duct پھر papillary duct یا یہ چیزیں آپ کے پاس پھر پھر papillary collecting duct پھر papillary duct پھر اس کے بعد minor collect پھر major collect پھر rental pelvis تو یہ sequence جو ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے mcqs کے لئے اس سے کسی بھی type کا mcqs آپ کے پاس بن سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس unit کے 18 mcqs تھی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا تو please آپ ہمارے channel کو subscribe کریں like کریں ہماری ویڈیو کو تھا کہ آنے آنے ویڈیو آپ کو مل سکے ok thank you